بسم اللہ الرحمن الرحیم بکس بھی بنا چکے تھے بھائیہ جی اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں بھائیہ جی کہ ہم نے اپنا کس طریقے سے آگے کورپریٹ بیٹننگ کے اندر اپنی ٹی شٹ کو بنانا ہے اور اپنے کیپ کو بنانا ہے تو بھائیہ جی اب ہم کیپ اور اگر اس کی بات کریں ٹی شٹ کی اس کو پہلے میں اپنے ٹی شو باکس بیدا رکھ دیتا ہوں ایک فائل پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھنا آنا شروع ہو جائے تو بھائیہ جی اب ہم اس کو ادھنے ہی رکھتے ہیں اور اب ہم اپنا ٹی شٹ پہ کام کرتا ہے ٹی شٹ کیلئے اگر میں آپ کو تھوڑا سا گائٹ یہ کر دوں کہ ہم نے ٹی شٹ پہ ٹی شٹ بلکہ فری پک کھول لیتے ہیں فری پک پہ آ جاتے ہیں اور یہاں ٹی شٹ لکھتے ہیں تو یہاں ہمارا پر ٹی شٹ آ جاتی ہے بہت ساری یہ ہمارا پر کیپ آ جاتا ہے اس طریقے سے کیپ پہ لوگو لگ جاتا ہے یہ ٹی شٹ کا ڈیزائن ہو جاتا ہے ٹی شٹ پہ ڈیزائن اس طریقے کا لگ جاتا ہے اس طریقے کا لوگو لگ جاتا ہے یہاں پر پرنٹنگ ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہمیں اس طریقے سے ٹی شٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اب جیسے یہ پولو شٹ ہے تو آپ نے اکثر کمپنیز جو ہیں برینڈ جو ہے وہ پولو شٹ پہ ہی جاتے ہیں وہ بہت الگ سینیریو ہو جاتا ہے جہاں کہہ کتنے کوسٹیوم ڈیزائن ہوتا ہے کوسٹیوم ڈیزائن کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس کی بھی جب ہمیں ہم بھی اس کو بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے وہ کوسٹیوم ڈیزائن کرنا تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کسی کلاس کے اندر اگر ہمیں ضرورت پڑی لائک اگر ہم یہ ٹی شٹ دیکھ لیں اس طریقے سے کمپنی کی برینڈنگ یہاں لوگو لگ جاتا ہے اچھا ہوتا ہے کیا ہے کہ ٹی شٹ کے اندر پولو ٹی شٹ کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کلر ہے صحیح ہے نا یہ آپ کے کالر پر ہے یہ آپ کی آستینوں پر ہے اور یہ یہاں پر آپ کا لوگو ہے اور اس کا ایک بیک ہوتا ہے جس کے بیک کے اوپر آپ کو لوگو لگانا پڑتا ہے اس طریقے سے یہ فرنٹ والا ہو گیا یہ والا دیکھ لیتا ہے فرنٹ اور بیک کا ذکر ہوتا ہے کہ بیک پہ کیا آنا ہے اور فرنٹ پہ کیا آنا ہے اچھا یہ تو یہ تو ڈیفرنٹ چیز ہے ہمیں پولو شٹ پہ دیکھنا ہے جو کرکٹ شٹ وغیرہ ہیں یہ بھی میں آپ کو بنانا بتا دوں گا اس کی ڈیزائننگ بھی کر کے دکھا دوں گا جو کرکٹ ٹیمز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی کس طریقے کی ڈیزائننگ ہوتی ہے اور ہم کس طریقے سے اس کو اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں تو سپورٹ ٹی شرٹ وغیرہ وہ بھی کسی گلاس میں آپ کو بتا دوں گا کیا کہ اصل ابھی ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے ابھی ہم نیچے ڈیزائننگ پہ نہیں جائیں گے اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں ابھی ہمیں فیلال صرف لوگو چاہیے کیونکہ یہاں پر لوگ ریڈی میٹ شیٹ لیتے ہیں یا کارخانے سے فیکٹری سے مال اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا لوگو برینڈ کر دیتے ہیں اور اپنا پیچھے برینڈ کر دیتے ہیں لائک فرینڈ پاکٹ کی طرف لیف سائٹ کے اوپر آپ کا لوگو آ جاتا ہے اور بیک سائٹ پہ آپ کا مٹیٹرل آ جاتا ہے جو بھی آپ نے کانٹینڈ لکھنا ہے تو ابھی اگر میں اس کی بات کروں کوئی بھی سائز ہو ٹی شیٹ کا سمال ہو لارج ہو جو ہمارے پاس ہوتے ہیں سمال ہوتا ہے میڈیم ہوتا ہے لارج ہوتا ہے اور ایکسل ہوتا ہے اور ڈبل ایکسل ہوتا ہے ڈبل ایکسل یہ ہمارے پاس کچھ سائز ہوتے ہیں ٹی شیٹ کے پولو میں جو آپ کو ایزیلی مارکٹ میں مل جاتے ہیں بھئیہ جی تو اب میں آپ کو صرف اس کا ایتھک بتا دیتا ہوں کیوں کہ آپ نے فائل کس طریقے سے دینا ہوتی ہے اور ہمیں کس طریقے سے لوگو رکھ کے ihna ہوتا ہے یہ جو ہماری goto ہماری فرنٹ سائیڈ ہے یہ لوگو کے اوپر depend کرتا ہے لوگو یہاں پر ہمنے ڈھائے بائے ڈھائی انچ کا کم سے کم ڈھائے بائے ڈھائی انچ کا لوگو اس سائز کے اندر ڈھائے بائے ڈھائے کا انچ کا لوگو یہ ہمیں front پہ چاہیے ہوتا ہے ڈھائے بائی تین بھی کر سکتے ہیں آپ ڈھائے بائی ڈھائی انج بھی کر سکتے ہیں لوگ اگر اس طریقے کا ہے تو آپ یہاں سے اس کو تین نیچ کر لائے اس سے زیادہ نہ رکھیں کیونکہ پھر وہ مزہ نہیں آتا اس کے اندر اس سے زیادہ کریں گے تو وہ عجیب سا لگتا ہے تین بائی ڈھائے یا ڈھائے بائی ڈھائے دو بائی تین اس طریقے کا آپ فرنٹ پہ لوگو رکھ سکتا ہے کیونکہ اب ہم بسکلی ہماری ٹی شیٹ ہے کوسٹوم ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کلائنٹ کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے کہ اس کی جو کوسٹوم ہے اس کا جو برینڈنگ ہے وہ کس طریقے کی ہونی چاہیے اس کے امپلائیز جو ہیں وہ کس طریقے سے ٹی شیٹ پیننگ ہے ریٹ پیننا ہے کیونکہ ہمارے برینڈ کے اندر اب یہ تین چار کلر ہیں تو اگر ہم ان دونوں لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں یہاں سے تو ہم ان دونوں میں کریں گے یہ کہ ہم سجیسشن لے دیں گے ڈیزائن جی کہ بھائی آپ جو ہے نا فیلحال یہ والا ریڈ ٹی شیٹ لے لیں آپ بنی بنائی ٹھیک ہے ایزیلی مارکٹ میں مل جاتی ہے بہت اگر آپ کو کلر بلکل سپریٹ کلر کوئی چاہیے ہوتا ہے تو وہ فیکٹری سے پھر آپ کو بنوانا پہتا ہے پھر اس کے لیے ایک کانٹیٹی بھی درکار ہوتی ہے کہ اتنی کانٹیٹی ہو تو وہ پھر کمپنی یا فیکٹری آپ کو بنا کے دیتی ہے تو جو کلر آویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر جو بلک کے اندر پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے فیکٹری کے اندر یا ایزیلی آپ کو مارکٹ سے آویلیبل ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ کلر ایسے ہیں جو ایزیلی مل جاتا ہے تو یہ کلر بہت کومن سا کلر ہے ریڈ تو یہ آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے ڈارک ریڈ، براؤن، بلو، جیلو، اورنج، سکائی بلو، ڈارک بلو، بلیک، وائیڈ، گری یہ سب کلر آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے گرین، ڈارک گرین، لائٹ گرین جن کی پروڈکشن اور ویسلی لوگ نارملی لائف میں آپ نے دیکھا بہت کلیتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ڈھائی بائی ڈھائی انچ کے ہم نے یہ لوگو لے دیا اچھا یہ لوگو بیسیکل ایک سٹیکر پرنٹ ہوتا ہے بھائیہ جی تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھلی فور کلر رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فور کلر کا لوگو یہ پرنٹ ہوتا ہے سٹیکر سے نہیں سٹیکر پا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ پھر ہوت ٹی شیٹ پر رکھ کے اس کو پریس کیا جاتا ہے تو یہ پھر پرنٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کو تھوڑی سی اس کی معلومات چاہیے ٹی شیٹ پرنٹنگ یہاں لکھیں گے تو آپ کافی ساری مشینیں مل دیں گی اس طریقے کی پیسٹنگ ہوتی ہے اس طریقے سے تو وہ پھر وہ ہو جاتا ہے اب اسٹیکر دوٹنگ قسم کے ہوتا ہے تو وہ اسٹیکر کالٹی کے اوپر ہوتا ہے وہ کتنا اچھا ہے جو آپ نے ٹی شیٹ کرکٹ و اگرہ کی بھی دیکھتے ہیں وہ بھی سب اسی طریقے کی اسٹیکر پرنٹنگ ہوتی ہے وہ پھر ہائی پریشر سے وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں تو یہ کوئی طرح بڑا مسئلہ نہیں ہے نہ آپ کو ان چکروں میں پھسنا ہے آپ نے سمپل اپنی فائل بنانی ہے جو آپ کا کام ہے باقی پرنٹر جانے وہ جیسے دل جائے اس کو کڑ کریں آپ نے اس کو فائل بس صحیح دینی ہے فائل صحیح طریقے سے دینی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ ڈھائی بھائی ڈھائنچ کا یہ لوگو لے لیا اور آپ نے اس کے اوپر یہ لوگو اس طریقے سے رکھ لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو یہ بتانا ہوتا ہے بھائی اس کے اندر جو لوگو ہے ریڈ ہے ریڈ ٹی شٹ کے اوپر اس طریقے سے وائٹ پہ آئے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں سے کیا کرتے ہیں اس کو یہاں پر آپ ضرورت نہیں ہے پہلے والا ٹائم گیا کہ ہم اس طریقے سے اس کو کلر بنا کر دیتے تھے کہ ایک کلر اس کے اندر یہ ہے ایک کلر اس کے اندر یہ ہے فلا ہے دھمکا ہے اور ایک ریڈ کلر ہے ریڈ تو الڈی گراؤنڈ ہے وائٹ ہے ریڈ ہے ڈارک تھوڑا سا ہے یہ تین کلر اس کے اندر ہیں تو ہم اس طریقے سے بنا کے دیتے تھے اورڑی اس کے اندر ریڈ بھی ہیں تو آپ ریڈ بھی لے لیں یہ جب ریڈ ریڈ ہے ڈارک ریڈ ہے اب آپ اس طریقے سے ہم پہلے سیپرٹ کر کے دیتے تھے فائل تو اب سیپرٹ کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس طریقے کا کوئی بھی سین نہیں کرتے ہم ڈائریک اس کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ بھائی جیسے میں آپ کو ایک لے لیتا ہوں بھئیہ جی سکنڈر آہ آہ آٹ بوڈ ایک ایٹ کر لیتا ہے یہ ایک آٹ بوڈ ایٹ کر لیا اب ہم کیا کرتے ہیں سکنڈر سمپل تھا ایک باکس بنا لیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی آوٹ لائن لے لیتا ہے اور اس کو کر دیتا ہے بھئیہ جی بلیک ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آوٹ لائن آگئی بلیک کلر بھی ہم اس کو یہاں پر لگ دیتے ہیں ٹی شٹ فرنٹ لوگو ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر اس کو سائز لگ دیتے ہیں سائز ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ فائف انچ ٹھیک ہے اب ایلس ٹیٹر میں تو مسئلہ ہوتا نہیں ہے ریزولیشن وغیرہ کا آپ کو سمپل بس یہ فائل بھیج دی نہیں ہوتی ہے اے آئی والی اور آپ اس کے ساتھ اس کو پی ڈی اپ بھیج دیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے بھیجیں گے ٹھیک ہے تو یہ دو اس طریقے کا آپ لوگو بنا کے دے دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے فائل ریڈی ہو جاتی ہے اس کے دنگر آپ یہاں سے اس کو بھلی یہ پورا کر دیں لیکن لوگو رکھے پھر وہ اس کو ٹینشن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ اپنا ڈھائی بھائی ڈھائی رکھیں اس کو یہاں سے بھلی آپ کو ہٹانا یہ بھی ہٹانا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو اتنا ایزی کر کے دیں کہ اس کو ٹینشن نہ ہو اچھی سی فائل بنا کے دے دیں بھئی سائز یہ رہا یہ فرنٹ ہے ٹی شٹ کا لو جاؤ اب یہ سائز آپ کا ڈھائی بھائی تین یا ڈھائی بھائی ڈھائی یہ ان سب ٹی شٹوں کے اوپر چل جائے گا ایزی سکون سے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سائز کے اوپر بس یہ سائز کر کے دے دیں وہ ایزی لی وہ سب کے اوپر فیٹ اور اچھا لگی گا کیونکہ میں کرواتا رہتا ہوں تو اس ویسے میں آپ کو یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں اچھا اب کیا اس کے بیک سائیڈ ہوتا ہے بیک سائیڈ سمول میڈیم لارج ایکسل ڈبل ایکسل سب اس میں آپ نے کوشش ہی کرنی ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر جو اس کی بیک سائیڈ ہوتی ہے یہ والی جو ہم دیکھ رہے تھے یہاں سے یہاں تک اس میں آپ کوشش ہی کریں کہ زیادہ سے زیادہ آٹھ بائی آٹھ کا سائز لے لیں آٹھ بائی آٹھ کا سائز لے لیں یہ انف ہوتا ہے ٹھیک ہے بیک کے اوپر آٹھ بائی آٹھ انچ پہ اور اس کے اندر بھی آت تقریباً ساڑھے چھ سات انچ کے اندر اپنا کام کر لیں ٹھیک ہے اب آپ نے بولا ہوئی بیک سائیڈ پہ جو اس طریقے کا ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو ہم پہلے ڈوکومنٹ کا ایڈٹ کر لینا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا ٹی شیٹ بیک بیک ڈیزائن سائز لگتے ہیں یہاں پر ایڈ بائی ایڈ انچ ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ اب یہاں سے آپ نے جو بھی بیک پہ اپنے جو بھی چیز ڈالنے آپ کو ڈالنے اس کے اندر زیادہ کوئی ہیوی ڈیزائنگ نہ ڈالیے گا ٹھیک ہے جو ایک چیز آنے چاہیے بس اٹھنے رکھیں پیچھے بھی آپ لوگو اور لوگو بھی ہم اور مرحل کریں گے گا یہ میں نے دیلیٹ کر دیا اس میں ہن مارس آئی ہے سی اس میں اگر آپ نے تو آپ اس کا نمبر یہاں پر بڑھا کرنے جتنا بڑھا کر سکتے ہیں دو راڑ ہے یہ 6 پوائنٹ سکس پوائنٹ فائیف تک کے لیے آسکار بس آئی تنگ اتنا وہ ہوتے بس یہ آپ کا ہو گیا بیک سائٹ اب آپ نے اگر بیک سائٹ کے اوپر اس طریقے سے رکھیں گے تو یہ یہ ریڈ پرنٹ نہیں ہوگا وہ سٹیکر میں بس سری بھی یہ پرنٹ کرے گا ٹھیک ہے آپ اس کو سری بھی بتا رہے کہ یہ ریڈ ٹی شیٹ پر اس طریقے سے پرنٹ ہوگا ٹھیک ہے سیکنڈ کچھ پرنٹر ہوتے ہیں جو خود بھی ڈیزائنگ جانتے ہیں فائل کی تو آپ ان کو یہ اوریشنل اپنا لوگو اس طریقے سے بھی رکھ کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو خود کچھ سیٹنگ کرنی ہوگی کر لے گا کر لے گا ورنہ ادر وائس ان دنوں یہ فائل دے دیں وہ آپ کو ایزیلی پرنٹ کر کے دے دے گا آپ کی ٹی شیٹ پر ٹھیک ہے بھئیے جی اچھا اب کیپ کی اوپر معاملہ آجاتا ہے تو اگر ہم کیپ پہ دیکھ لیں تو کیپ پہ ہمارے پاس اس طریقے کا لوگو آجاتا ہے اب کیپ کی الگ الگ ہوتے ہیں لیکن اکثر بیشتر اسی طریقے کا آپ برینڈ کا بھی دیکھیں گے سمپل فرنڈ پہ لوگو ہوتا ہے باقی یہ پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا کلر کسا ہونے چاہیے اس کا ہیٹ کسا ہونے چاہیے کہ ٹوٹی کسی ہونے چاہیے کس کلر کی ہونے چاہیے جالی لگی ہونے چاہیے سمپل کیپ ہونا چاہیے کیپ نے یہاں پہ پھر بھی نونا چاہیے وہ پھر بات کی بات کہانی ہے ابھی ہم سریف اور سریف فائل کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے پرنٹر کو آگے فائل کیسے گو تھرہو کرنی ہے ریڈ ہمارا ٹی شیٹ ہو گیا اور اگر ہم اس کی یلو کیپ یا پھر آپ اس کی بلیک کیپ یا پھر وائٹ کیپ جو بھی بنانا چاہتا ہے تو آپ نے صرف لوگو یہ ڈھائی بھائی ڈھائی انچ تھا آپ نے اس لوگو کو کیپ کے لیے دو انچ رکھ دے بہت ہے دو بھائے دو انچ رکھ دے بہت ہے ٹھیک ہے تو یہ دو بھائے دو انچ پہ آپ کا اگر آپ ریڈ ہی بنوارے کیپ تو ٹھیک ہے تو آپ پھر یہی لوگو دے دیں تو یہ آپ کا کیپ لوگو ہو جا رہا ہے اس طریقے کا یا اگر آپ کرو رہے ہیں تو دیکھ لیں آپ تقریباً اب کیونکہ ہمارے پر یہ تو ہمارے پر یہ لوگو اس طریقے کا ہے تو ہماری ہائٹ کا میں اس کی نہیں ہے اگر میں اس کو پکڑ کے بڑا کروں تو یہ تقریباً اتنا بڑا کر کے میں آپ اس کو بھی کورنر سے لگاتے ہیں کیونکہ کیپ ہے اس کو بلکل فل کرنا تو تقریبا ایک انچ کی ہائی تا ہے ایک انچ کی ہائی تا ہے آپ نے سائز اپنے لئے رکھا اس کو ٹھیک ہے نا لیکن آئے گا یہ ایک انچ کی ہائیٹ کے اوپر ٹھیک ہے ایک بھائے دو انچ ہو گیا آپ کا لوگو اگر آپ بڑا کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہے سوہ دو کر لیں احتیاطاً دھائی کر لیں یہاں پر آپ دھائی کر سکتے ہیں گنجائش ہے کیونکہ آپ کا لوگو اس طریقے کا نہیں ہے تو لوگوں کے اوپر ڈپینٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ ڈھائی انچہ ہو گیا آپ کا لوگو ٹھیک ہے تو آپ اس کو بیزی لی اس طریقے سے دے دیں یہ آپ کا آج ہے 2.5 تھوڑا کچھ مٹا گیا تھوڑا کچھ ہوتا گیا ڈھائی انچہ بس کیا آپ کا لوگو ہمیں اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں پرنٹر کو فائل لیکن آپ اسی طریقے سے ڈھائی ڈھائی انچہ کر کے تھوڑی پریزینٹیشن ہو جاتی ہے تو اس سے تھوڑا یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھی بردہ جانے آلے ورنہ آپ کو خوب مارکٹ کے ادنے رگڑا لگایا جاتا ہے یار فائل صحیح نہیں دیا اس طریقے سے نہیں دیا آپ کی وجہ سے فائل خراب ہو گئی تو آپ اس کو فائل پروپر طریقے سے رکھ کے لیے ٹھیک ہے نا تو اب تو مارکٹ میں جتنے بھی کام کرنے آلیں ہم سب کو پتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا چھوٹا بھی کر دیں گے نا تو اگر آپ اس کو لگے گا کہ نہیں ہے کیا پہ چھوٹا آ رہا ہے تو وہ اس کو بڑا کر دیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک ڈائی بنی بھی ہوتی ہے کہ سٹیکر آلڈی ان کے پاس سائزز بنے پہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کی یہاں سے فائل اٹھاتے ہیں بھئی اور اٹھا کے اس جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اس کو پھر نکال لیتے ہیں اپنے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طریقے سے اپنے فائل دے دیں گے کیپ کی فائل دیں گے اس کو بنا کے کیپ دیل ہو گیا اس پہ تو آتے ہی فرنڈ پہ لوگ ہیں تو بس فرنڈ پہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تو آپ اگر لکھیں ڈائی بھئے ڈائی بھئے ڈائی بھئے آپ اس پہ صرف ڈائی انچ لکھنے ہیں بس ڈائی انچ وہ خود سمجھ جائے گا کہ ڈائی انچ ہے جتنا آئے گا لگا دے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے بھائیا جی یہ آپ کی فائلے ہو گئی اچھا میں نے آپ کو اس میں مزید وہ نہیں بتا رہا کیونکہ ابھی ہم نے برینڈ بک تو بنانی نہیں ہے جب برینڈ بک بنانے پہ آئیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ برینڈ بک بھی کس طریقے سے بنتی ہے لیکن وہ بہت آخری کی بات ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس برینڈ بک کے لئے کہ ہم اپنی کلر سپریشن لائک جو بھی ہمارا کلر لیوز ہو رہے ہیں پوری برینڈ بک کے اندر وہ ہم کلر کے اس طریقے سے کورڈ نکال لیتا ہے جیسے یہ کلر ہے اس کا کورڈ ہے تو ہم اس کا کورڈ نکال لیتا ہے کہ بھئی اس کا کورڈ ہے کلر ہے تو یہاں سے ہمیں کورڈ مل جاتا ہے تو یہاں سے آپ کورڈ اٹھا لیں وہ کورڈ آپ کے کام ہوا ولنہ ہم یہ والا جو اگر سی ایم وائی کے کلر ہوتا ہے ہم اس کا کورڈ نہیں لکھتے ہم اس کی یہ پرسنٹیج لکھتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں سیان مجنٹا یلو بلیک یہ ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں یہاں پر کلر کے اندر ٹھیک ہے اب جسی یہ کلر ہے اس میں مجنٹا 35 ہے اور یلو ہنڈرڈ ہے مجنٹا 35 ہے تو ہم یہاں سے اس کو یہ ہٹا دے دیں مجنٹا ہم لکھتے ہیں بھئی کتنا تھا وہی 35 ہے اور یلو ہنڈرڈ ہے اور باقی یہ ڈیلیٹ کر دے دیں تو ہم اپنی اس طریقے سے اس کے اندر اپنا بنا دیتے ہیں سین بھائی کی تو یہ ہمارے پاس کلر کورڈ ہم اس طریقے کا اپنا بنا دیں یا تو ہم اس کو آگی کر لیں چھوٹا کر لیں اس کلر بک ٹھیک ہے یہ آپ کے برینڈ کلر جب برینڈ بک میں جاتے ہیں تو ہم اس طریقے سے اپنا بنا دیں یلو کلر میں دوسرا کون سا کلر تا بھائی اس کا جیسی یہ کلر ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرے کلر میں جب میں اس کو یہ جاتا ہوں اس پر ایک کلر دیتا ہوں یہاں سے میرے کو پتہ یہاں سے پتہ لگ جاتا ہندیڈ ہندیڈ اور سکس سکس